موسیقی 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 بیسے بھی کوئی کل نہیں ایسی تے بیسے ساری جندگی اتی آتی کیتی یا تو اٹھے سامنے نے کدھی مینو ہاتھی نہیں ملایا تیری وجہ تھی منو کرونا ہے اور کوئی بجلی دا بل جما کرانا سے لینچ تنی لگی سامنے میری بجا تو نہیں ہویا جڑا تو دو ہفتے پہلے گئیا نا پنے پنے ہوئے دی شادی تے او تھے جا کے تو جو سارے فیملی دے پیچ گدا پایا نا او گلت ہویا اصل بے جب پو تو شادی دے اوٹھے نیو یارک تو اے دے کچھ رشتے دار آئے سامنے اوہ نیو یارک تو تو بہت بھری طرح کرونا ہے با سامنو کی کہنا کرونا نے ایک چاک الہمان جرینہ لیا میں چاک ٹبیل بدا اوٹھے سامنے اشک ہویا نا اے کالج جاندی ہوندی ہی میں راج جاندہ جاندہ انو بیندہ ہوندہ سامنے اوٹھے شادی ہویا ایشک ہو گیا پیسے دے زورتے نے شادی کیتی ہے جی ایشک ہو گیا پھول لیا کہ جاندہ سا دے زورتے اسکوز می اوہ بے جا ککا تھلی پو نام رہا ایسو پیس ایسو پیس اے دیکھو جی رہا میرے نال ایسو پیسے کدرے ملے چکو جاندہ آجا بے سب تو پہلے پیسے لوٹا ناس تے پاو اور نالی چا بھی پہے گڑن تو اج تناب نی مرت دا اے دیچ پڑی چا بڑ جی کال سا نا میری میرا ککا ہویا اللہ مرے جالا کام اچھا اے اوہ تے کو حراسا روسانی کار ساگدہ نا کو دولت دے سیر تے کار ساگدہ اچھا دی اللہ پر دار تیری جی جڑی جڑانی آ پر جائی ساڈی اچھا چنگی پلی فیملی دی تو پھر نیچر پالش کاردہ ہوندہ تے پیچر میمیت چاہزمت یا کسے کو پچھ جا کے ہے میمیت چاہزمت پر میمیت تیری تے نہیں مری ہی ساڈی نا جی گئی کتے اپنا میز پالش کران باس تے چھوٹی ڈبی تا کوٹ لیا کے کلیت تنگیا اسی تے پالش کرنے ہی اوہ اے ایمی پوچھ لیا جی یہ دیجین بہت اچھا ہے کوٹ کا یہ کس کا ہے اے دلے تاکی پھیر دیا کیا میرا کوٹیا جی کوتھے انوہ اسک ہو گیا زیادہ تر ساڈی جی نیڑیا لٹکیاں ہوندیا نا جی انوہ نوہ فیشن تے ہوندہ چھکل بجا دے ہونہ ہوندہ ہے دا کچھ چھکل بے آلی میند میں اسمت ہے میری بیوی میری میند بے کے متاثر ہوئی تھی تو خلو جا میند بے کے متاثر ہوئی میند بے کے متاثر ہوندی ہوندی لٹکی تکرینہ کپور دا سیف علی خان نا بے آہ ہوندہ اوہ دا کدرے شیدے پلمبر نا بے آہ آپ کرونا کو جتنا مرضی پلے ڈاؤن کر لیں بارحل کرونا ایک حقیقت تو ہے اور آپ کو ہوا ہے کرونا کیسے نہیں ہوا آپ کے مخالف جو بارڈن ہے اس نے کہا ہے جو اگلی پریزڈنشل ڈیبیٹ ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے کیونکہ اس بندے کو تو کرونا ہے وہ جب ہی ہو جائے گا تو ڈار گیا میں تینے سچی گالتا سنو ڈار گیا تو ڈرے ہیں کوئی تیرا رنگ بھی ڈا ہی چھتا ہے انال پوٹر آس کے بیلہ جو بارڈن دی تو پوٹر پاکستانی جو بارڈن ہے میں تینے سے ہی کہہ رہے ہیں جو انہیں ڈار رہے ہیں تو بھروانا پلیز ڈیلے کیم دسٹنس سرجی تن پریچر چیک کرنا بیٹے مو تیرا نام رہ داؤں سارا سکوٹی بالے نو گنا دیتی ہیں انہیں چیک ہو گئے تو انہیں باہر کٹ دینا پت کابرو نا مہینو تے جادہ چوٹہ سچا جس ترہاں دا بکیا نا دکٹران تینو کرو نا یکین مان میں تی جو دن دا سنا مکی دا کابا پی پی کے پاگلے ہو گیا اب پورے پشنگٹن چے کابا لب دیتی ہون سنا مکی نہیں لب دیتی اگلے کہیں دیا لے گئے ٹرمپو دے بندے لے گئے سارا کابا یکین مان میں تے پلاسٹک دا وڈا پیپ لے آگے دیکھ چھ پیندہ رہے ہیں میں کہے کتے الیکشن نا میرا آگے پچھے ہو جاوے پوتھ تینو پدا جتنا میں آئی ہیں جو مرجی کار لبے جو بائٹن جو مرجی کار لبے جننا مرجی تے للا لے سارے میرے مخالبین جتنا میں آئی ہیں جی مت با دپر جا انو ہا سبتالو کاٹ کے ہی تھے لے آسکڑا تے میں سدارتی کورسی بھی کاٹ کے لے جا نیا کیونکہ پوتھ بشنگٹن دیا لے دوالے جاڑے ستر اسی پینڈی آنا وہ سارے میں کیپچر کر لہی وہ سارے گوزر برادری میرے نا لیا رائن برادری میرے نا رال گئی رائن یا دردہ کھڑ پیا چیا نا وہ تھے میر پیٹر خود میر ساپ نے مین کیا پوتھ تو ٹرمپو فکر نا کار میری سارے برادری تیرے نا لیا رانے پہلے ہی ساڈے نا لیا جے پوتھ جو بائٹن جیت گیا نا جو چور دی سزا میری سزا جنے کتھو جتنا چو بائٹن نا وہ دو دفاتے دے بڑے برا آتے سیکل چوری دا کیش ہویا آو یس وہ دو نکاہ دا پراہ دو سال پہلے مجھ چوری کر دا پھڑیا دیا اور کلی مجھ نہیں ہو دے دابڑا پہ آہی پانی آلا ہو بھی لیا گیا اے ہو جے لوکاں لوکاں بوٹ دینے ہیں داسنا جرا میں نو ات باتے دے تھے آب راوڑا پہ آجنا لوٹمار کی تھی آہی نا ہی بوٹ لینڈ دینے ہونا اے اپنے بھی تے کرتود دا سنا کلپ آج ناچے دا پھرنا سا اپنے بزنس واسطے پر نہیں کھڑا 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 ٹیکس تو نہیں دیتا کھڑی ہاں سے ٹیکس دے تسی جانسن ٹوکن ہو کئی سال دیتا ہے بارال میسر ٹرمپ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کے دل میں اس دفعہ شکست کا خوف ہے اسی لئے تو آپ دوسرے دن آسپیٹل سے باہ گئے تو آپ فوراں ڈاکٹر یاسمن راشد کو فون کرتے وہ تو آپ کو اپوزیشن رڑے اچھا پلیر صاحب پر بات کرے اچھا کیوں ڈرنا مجھو تسی اچھا کیوں ڈرنا مجھو تسی وہ تو میں نے نہیں کرو نا تو اور آپ کو کیا ہے اچھا آپ تو شریف رکھتے میر بانی کیمری دے سامنے اکم انہوں پپی دے اچھا کھا 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 لے اتھر بیٹھے اچھا مری کالیا نو پتہ لگ جے کرونا نہیں آپ ایسے میٹھے گولی مار دے اچھا ہوں 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 دے شریف رکھے وہ دیکھے آپ کی کرسی میں کون بیٹھا اچھا چبلے جے اچھا تو جو بائیڈن دا بھوپی دا پوت اگر تاور میری کرسی ملندی کوشت کیتی یہ بیمار ہے سو فیصد بیمار ہے اب چورا نا لے تو تولے گے تا سڑکا تے نکل جا علاوان کار ہوتھے جا کے میں بما رہا ہوں بیمار ہے یہ میری طرف دیکھیں no disease healthy person just سال کے سال صرف چمبل ہوتی ہے مجھے کیوں جی جنائے صاحب اکارے ہو میں تیل مگانا صرف دو برا لانا ختم چمبل جنائے جنائے اچھا ہوں دے 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 ناو بر یار آیا چوٹ بو رہے ہیں تو ایمی کرونا نیو ایک کرونا تے ہو ایسا نا دو ماں نو بس اے جیس طرح تو بدید ہوئی ہیں نا مہینو لاغ دا تو مہینو چھاڑ جانا اب مہینو الیکشن سارے پول پال جانے تو مہینو تیری پہ جانے ایک دا ناکار تیری مہربانی تیہ نو پدھا بچھنٹن دے اندر بائٹ ہاؤس دے اندر ہی جندگی یا باہر تے ہو ان کو کچھ دا ہی نہیں سانو موئی نہیں لاندہ ایک دا پت بائٹ ہاؤس دی بڑا تو سلوٹ بجندے ہوں دے یا برنہ جی ہو جی ہو جی ہو جی میری بیڈیو سرے آم آ چکی منجرے آم تے اور کنے ہی جیت کرنی یا بائٹ ہاؤس دے نکل گئے پکی چھائر کہیں گا اے دنیاں اے دنیاں پتل دی اے پت پتل دی دنیاں اے اوڈیاں نو اسلام کر دیا او تو مہین پتہ کہ ای ڈڈاڑا کتا لیا یا بائٹ ہاؤس دے پھرن باستے اور جیڈا کتا ہوں نے بائٹ ہاؤس تو اللہ باک ادرے پھرنی سکنا نا ہی چیت کو لیندہ اندہ انہیں باپس کرنا انہوں نے کہنا پائی جی تو ہی چلالے یا پندرہ بی کلومیٹر پوتے تو آپ سے آنا چلے یا کتا کاؤن باپس کرتا ہی کیا لے میرا پوتے جیرا کیمرے اللہ مو کار کے کاؤ ٹرمپو بیلکل شیت مان دیا تو ملانیاں بھی ملانیاں ری پامیشن پھین نہ کر دیا کہہ دیو بابو جی کہہ دیو بابیدے ماں پے خوش ہو جنگے تیری میر بانیاں تیرے دو لبیاں میرے سورے خوش ہو جنگے میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا یہ تو امریکن ڈاکٹرز کی رپورٹیں متائیں گی کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں آپ کی باڈی لینگویج سے ساپ پتہ جال رہا ہے کہ جو بائیڈن نے آپ کو مسیبت ڈال دیا تو میننو کی مسیبت ڈالنیاں آپ پہ پھر لوگ کی تانگ ہونگے ایڈا بڈا بندہ صدر بنا لیا تو اونچی امریکہ سوس تو ہو جانا وہ تو جننی ہو دی عمر ہو گیا ایڈا باپا تے باثروم چی جاوے تے داردہ کنڈیڈی لاندہ کڈا برا لگے گا بائیڈ ہاؤسی جو ممانا ہے تے امریکہ دا صدر بیلکم کرن دی بجائے باثروم چو کرن ڈیا ہوئے بہرحال ہماری تو خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدس جلد سہتیاب کریں پاکستان آزربائی جان کو جب 1991 میں اس نے سوویٹ یونین سے الہدگی اختیار کی تھی تو پاکستان آزربائی جان کو تسلیم کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک تھا میں نے کہا اپنا جنید بھائی جان یہ آزربائی جان کا کیا معاملہ چل رہا ہے آزربائی جان نہیں آزربائی جان یہ کیا ہو کیا راہ ہے ادھر سنے جنگ لگ گئی ہے ان کی وہ ساتھ والے ملک کے ساتھ ارمینیہ کے ساتھ ارمینیہ کے ساتھ اس کو نا تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے نا ہمارے عام طور پر جو لوگ اس معاملے پر نظر بھی رکھے ہوئے نا وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان کو یہ غلط فہمی لاک ہو گئی ہے بعض لوگی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان خامخواہ ضرورت سے زیادہ اس معاملے میں آزربائی جان کی احمایت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غالباً پاکستان ترکی کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور پاکستان کیوں عالمی سطح پر ایسے کام کرتا ہے جس سے وہ مزید تنہائی کا شکار ہو جائے تھوڑا سا اس کی بیک گرونڈ جاننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور آرمینیا کا جو آپس کا تعلق ہے وہ کیسا ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو آرمینیا کو بطور ریاست تسلیم ہی نہیں کرتا اچھا یعنی ہمارے لیے وہ ملک ہی نہیں ہے ملک ہی نہیں اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ آزربائی جان کا کیا تعلق ہے اور آرمینیا کا پاکستان سے کیا تعلق ہے اور آزربائی جان کا پاکستان سے کیا ہے یہ سارا معاملہ سمجھنے کی ضرورت ہے ارمینیا کو جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ پاکستان بطور ریاست تسلیم ہی نہیں کرتا دوسری طرف پاکستان آزربائی جان کو جب 1991 میں اس نے سوویٹ یونین سے الہدگی اختیار کی تھی تو پاکستان آزربائی جان کو تسلیم کرنے والا دنیا کا دوسرا ملک تھا ان ریٹرن آزربائی جان نے ہمیشہ عالمی سطح پر پاکستان کی حمایت کی ہے ہمیشہ پاکستان کی حمایت کی ہے بلکہ وہ پاکستان کے اسلحے کا خریدار بھی ہے بلکہ یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر خریدنے میں بھی وہ دلچسپی رکھتا ہے اور بات خاصی آگے بھی بڑھ چکی ہوئی ہے شاید پاکستان ان کو یہ تیاریں فروخت بھی کریں ظاہر ہے پھر اس قدر اگر ہمارے معاملات ان سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم نے پھر انہیں کوئی غم عید کرنی اور جب آزادی کے ایک دو سال کے بعد آرمینیا نے آزربائی جان میں شہریوں کا مصہوم نحت شہریوں کا قتل عام کیا تھا اس وقت بھی پاکستان نے آرمینیا کی مضمت کی تھی اور آزربائی جان کی حمایت کا اعلان کیا تھا اب دوسری طرح دیکھو تم آرمینیا نے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا ہے کہ چند سال پہلے آرمینیا نے اس فیصلے کو ویٹو کر دیا تھا جس کے تحت پاکستان کو سی ایس کیو میں بطور مبصر شامل کیا جا رہا تھا لیکن آرمینیا نے ویٹو کر دیا تھا اس کے بعد کشمیر پر اس نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی مخالفت کی اچھا دوسری طرف انیس سو ترانوے میں جب نگورون و کاراباخ جو بطنازے علاقہ ہے جس پہ لڑائی ہو رہی ہے اس وقت اس کے حوالے سے اقوام متدہ میں جو ایک ریزولوشن پاس کی گئی تھی اس میں پاکستان نے ڈٹ کر آزربائی جان کا ساتھ دیا تھا تم یار یہ سن کے احران رہ جاؤ گے کہ آزربائی جان کا شہر ہے گانجا گانجا اور ملتان جو ہے وہ جڑوہ شہر قرار دیے گئے اور آزربائی جان میں ابھی جنگ جو ہے وہ اپنے پورے اروج پہ ہے تو وہاں پہ سرکاری امارتوں پر پاکستان اور ترکی کے پرچم لہرائے گئے بھروں پہ لوگوں نے پاکستان اور ترکی کے پرچم لہرائے یعنی ایک طرف ہمیں آرمنیا سے اتنی نفرت ملتے ہیں دوسری طرف ہمیں آزربائی جان سے اتنی محبت اور پاون ملتا رہا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ ہمیشہ کوپریٹ کرتے رہے ہیں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ جو پاکستان کی پولیسی ہے اس کی ایک بقاعدہ اس کا ایک پسمنظر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آزربائی جان کی پاکستان حمایت کر رہے ہیں اس کو دوسرے معنیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نو جی یہ وہ اگر اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اگر وہ ہمارے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو ملک ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کرتا ہے چلا ہے جی سر جی آپ کیا رولا دونوں ملکوں کا وہی پرانا رولا نگورنو کارباغ کا جو علاقہ ہے متنازہ علاقہ ہے مطلب یہ تاریخی اور جگرافیائی لحاظ سے جو ہے وہ آزربائی جان کا حصہ ہے لیکن اس کو آرمینیا کی پیکنگ سے جو آرمینیائی نسل کے بشندے ہیں ان کے کنٹرول میں ہے وہ علاقہ یعنی ان کے زیر انتظام ہے وہ علاقہ اب وہ پرابلم یہ ہے نگورنو کارباغ کیا پوری دنیا میں دیکھ لیں جہاں پہ بھی اچانک دو چھوٹے ملکوں کے درمیان جو بظاہر غیر اہم ملک ہوتے ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد میں معاشی مفاد ہوتا ہے اب یہ پوری دنیا کیوں الیٹ ہو گئی ہے اس لڑائی پہ اس لیے کہ یہ تیل کے کنوں کا علاقہ ہے یہ تیل کی جو پائپ لائن ہے اس کی ایک بیگیسٹ لارجسٹ پائپ لائن یہاں سے گزرتی ہے نگورنو کارباغ سے دیکھیں یومیا آٹھ لاکھ بیرل تیل گزر کر یورپ جاتا ہے اسی علاقے سے اس تیل کا بڑا حصہ آزربائی آنڈ دے رہا ہے اچھا پرابلم کیا ہے اب لڑائی میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اچھی خبریں ہیں وہاں سے کہ آزربائی جان کے صدر نے خود ٹویٹ کر کے ثبوتوں کے ساتھ بتایا ہے کہ ہم نے کوئی ساتھ آٹھ علاقے جو ہے وہ ہم نے اپنے واپس لے لی ہیں اچھا ان میں سے تین علاقے ایسے ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں کھل کے وہاں پہ یعنی جنگ کرتا ہے تو جو تیل کی پائپ لائن ہے اس کو نقصان کھنچنے کا حضور اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو آزربائی جان کو نقصان ہوگا تو تباہی زیادہ ہوگی یعنی آزربائی جان کو زیادہ نقصان ہوگا آگ بھی لگ سکتی مجھے دھوئے سے بہت علاقی سردی میرا خیال ہے بس پرابلم ہی یہاں پہ ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے اچھے تعلقات تو ہے پاکستان کے تعلقات تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے بشندے اور اتنے اہمیت کے حامل بشندہ اگر اس کو تیل کی دھوئے سے لرچی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آزربائی جان جو اتحاد سے کام لے رہے نا اس کی وجہ ہمارا خور ہی ہے ایسے بھی وہ اپنا تیل اس کو مل کے اس کی چمک چیک کر دے اگر اے چمک پوے تو کاندری جی دیکھو کیسا تیل ہے کیوں چمک آ چھنے یہاں ہی پھر کہتے ہیں نا لوگ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو تمہیں ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں بہت سارے لوگوں کے لئے خبر ہوگی کہ پچھلی صدی میں دنیا میں جتنا بھی عالمی منڈی میں تیل سپلائی کیا جاتا تھا اس میں سے نصف سے زیادہ آدھے سے زیادہ صرف آزربائی جان سے جاتا تھا آدھے سے زیادہ تیل اور ابھی بھی اس صدی میں آج موجودہ صورتحال میں دنیا میں جو عالمی منڈی میں جو کل تیل ہے اس کا پانچمہ حصہ جو ہے وہ آزربائی جان سے جاتا تھا بہت اچھے گوگے یہ اپنا پٹرول کو تیل کہہ رہی ہے ہی کوکنگ آئل سمجھ لے بھائی جان میں چارہ رہا تیل سمجھنے چار سے مجھے یاد آیا کہ یہاں کا کلچر اپنی کئی باتوں کی وجہ سے مشہور ہے آزربائی جان کا یہ لوگ جو ہیں نا یہ چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں کھاتے جیم کھاتے ہیں چائے کے اور یہاں پہ جس بندے کے پاس پیسہ آ جائے نا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے سونے کا دانت لگواتا ہے زائرے کچھ پٹھیاں رکھتا ہوں دی انہیں تو جنگان آگ دی اور آزربائی جان جو ہے وہ اپنے انگوروں اور کالینوں کی وجہ سے دنیا میں بہت بشہور ہے کہ ان کی وجہ سے تو ہے ہی ہے لیکن انگور اور کالین یہاں کے بڑے خاصے کی چیز ہیں بڑے قیمتی ملک ہیں یہ یہ ان کی طرف ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے مجھے یہ لگتا ہے یا احساس ہوتا ہے کہ مسلم ورڈ جو ہے وہ ان کنٹریز کی طرف اگر توجہ دے تو یہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں آزربائی ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے بڑا مظلوم ہے چکی والا آجی آپ مو سے دیکھ لیں ناظرین چینی مافیا کی طرح محسوس ہوتا ہے کہ حکومت آٹا مافیا کے سامنے بھی بلکل بے باس ہے آٹے کی قیمت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ انچکی مالکان کا رویہ اور ہیرہ پھیری ہے جی سرکار میں مافی چاہتا ہوں جنایت صاحب یہ جو آپ نے شیطان اور فرشتہ فلم شروع کی ہے نا جس میں آپ نے حکومت کو فرشتہ اور چکی مالکان کو شیطان پینٹ کر دیا ہے یہ میرا خیال ہے آپ کو کسی نے غلط سٹوری سنائی ہوئی ہے پائی جی ہمیں گندم ملتیا 29 روپیا اور یہ جو گندم بیچنے والے ہیں یہ گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے ایمینی 29 روپیا دیکھو ذرا آپ گندم کا ریٹ ہی نہیں کنٹرول کر سکتے یہ لوگ تو ہم نے تو وہاں سے گندم لے کے اوپر سے چکی میں ڈالنی ہوتی ہے اور چکی اب وہ پھوپو کی آتھالی چکی نہیں رہی جناب اب بجلی سے چکی چلتی ہے اور پھر بجلی کا بیل آتا ہے بجلی کا بیل بھی ہمیں آنا ہوتا ہے چونکہ واپڑا میں ہمارا کو ماما چاچا نہیں لگا ہوتا ہے ایک منٹ ذرا بریک لگاؤ یہ بتاؤ کہ تم نے کب انتیس سو روپے کی گندم خرید لی ہے سال پہلے تم لوگوں نے چودہ سو روپے کے حساب سے گندم خرید دی ہوئی ہے آپ کا کیا خیال ہے ملک ابھی تک سال پہلے پہ ہی رکا ہوا ہے نسٹوک کی ہوئی ہے جنہاں اب بہت زیادہ لوٹ مار پڑی ہوئی ہے اب واقعی ٹھائی سو نتیسو کی کنک مل رہی ہے ہمیں ان کو پوچھنا چاہیے نا جو کنک اتنی مہنگی بیچ رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے وہاں تک پہنچے ان کو پوچھے کہ آپ کیوں مظلوم چکی والوں کو اتنی مہنگی چک کنک دے رہے ہیں اصل مظلوم چکی والا ہے جس نے گاہ کے متھے لگنا ہوتا اور گاہ کی گالیاں کھانی ہوتا بڑا مظلوم ہے یہ چکی والا نا جی آپ مو سے دیکھ لیں اور پرلا پائی دسو کون ہے یہ بڑے مو بنا دیا دیکھو نا یہ ساری صورتحال کا بنیادی طور پر ذمہ دار ہے یہ میکمہ فوڈ کا افسر ہے بھائی جان آپ جواب دے رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں خدا کا واسطہ آٹا بھی سستہ کر رہی ہیں دیکھیں عوام کا کیا لوگ ہے یہ عوام تو چلے آٹے کی کمی کا شکار ہو سکتی ہے اپنی واردہ تو آٹے پہ نہ ڈالے بھائی جی اب بزرگوں کی نا اہلی ہم پہ تو نہ ڈالے یہ تو کھلائیں پلائیں ان کو صرف آٹا ہی تو نہیں کھانا ہوتا اور بھی چھتی چیزیں کھلانی ہوتی اب جو بچہ بچپڑ میں مٹی کھاتا رہے گا اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں ہیں اچھا غلاب جبیر صاحب آپ فرمائے نا کب تک آپ لوگ اس ساری صورتحال میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے ہیں مجھ سے پوچھیں جب تک ان کا پیٹ نہیں بھار جاتا ہے یہ آٹومیٹک لوگ ہیں جنید صاحب جب ان کا پیٹ بھار جاتا ہے نا پھر خود ہی آنکھیں کھل جاتی ہیں پیٹ میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہو جو ان کی آنکھیں بند رہتے ہیں جو ان کی صحت ہے لگتا ہے یہ تو کچھا آٹا بھی کھا جاتے ہوں گے آٹا کچھا ہو آٹا پکا ہو گزائیت ایک جیسی ہوتی ہے نہیں اتبار تو بشاک ان کے پیڑے کو چاک مار کے دیکھ یہ میری بات سرو ذرا اپنی وارداتوں کی طرف بھی آو نا پہلے نمبر پر دے کہ تم گورنمنٹ کی طرف سے ریجسٹرڈ چکی مالک نہیں ہو تمہاری چکی جو ہے وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے اس کے باوجود تم سرکاری گندم کا کوٹہ بھی وصول کرتے ہو اس کے بعد تم لوگ پھر من مانے نرخ بھی وصول کرتے ہو آٹے کے پھر آٹے میں ملاوٹ بھی کرتے ہو پھر آٹے میں خراب گندم بھی شامل کرتے ہو نہیں کہاں سے تمہاری وارداتیں پکڑے ہم لوگوں توسی سوال کرو توسی تو اخبار شاپن لگتا ہے اخبار ہی بنتا ہے تم لوگوں سوال آپ کرے نا پہلی بات آپ نے کہی ہے کہ آپ کی چکی ریجسٹر نہیں ہے اب میں لوگوں کی خدمت کروں یا سرکاری دفتروں میں خجل ہوتا رہا ہوں چکی ریجسٹر کرانے کے لیے میں ایک خادم آدمی ہوں جنید صاحب میرے ملے میں کوئی چکی نہیں تھی لوگ بچارے دور دور خجل ہوتے تھے آپ کے بھائی اجاز بات نے سب سے پہلے چکی لگائی ہے ملے کی خدمت کرنے کے اچھی طرح یاد ہے مجھے جنید صاحب پینتی سال پہلے میں نے وہ والی چکی لگائی تھی جو بیل چلاتا میں نے پھر بجلی کا کنیکشن لے لیا ہے اب میں بجلی پہ چکی چلا جنید صاحب اصل بات جو ہے نا وہ نیتوں کی ہے وہ کیا سیانی لوگ کہتے ہیں کہ نیتوں کے پال ہیں جیسی جیسی کسی کی نیت ہوگی ویسا ویسا ہی کام ہوگا جنید نیت غراب ہے جنید صاحب یہ سرکار کی تمہاری نیت ٹھیک ہے جو طول میں بھی گڑڑ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے جنید صاحب کبھی بھی طول میں میں نے گڑڑ نہیں کی ہاں میری جو تکڑی ہے اس کا ایک پلڑا یرا چھوٹا ہے ایک بڑڑا ہے ہو جاتا ہے کسے لاتور دین کی بھی ہو جائے میں نے اس لیے جو چھوٹا پلہ ہے اس کے ساتھ کچھ ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں طول پورا کرنے کے لیے آپ میری تکڑی کو ایسے اٹھا آگے دیکھ سکتے ہیں اور میرا طولہ ہوا آٹا آپ جا کے جہاں مرضی بیٹھ کے طول لیں ایسے قدلی طولے ہیں کھائیں جلدی سے ٹیمز آیا کرنے کی کیا ضرورت ہے میں ایماندار آئے آٹے میں چھار بڑا مکس کرتے ہو تمہیں کدی بھی نہیں کدی بھی نہیں کدی بھی نہیں کدی بھی نہیں ہاں آٹے میں میں چٹا آٹا ضرور مکس کرتا ہوں تھوڑا سا اس کا رنگروپ بڑھانے کے لیے اس میری بات کو غوری صاحب بہتر سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رنگروپ ضروری ہوتا ہے ایسے میں نے کبھی اللہ کے فضل سے پیسیوں کی وجہ سے یا پیسہ کمانے کے لیے میں نے ملاوٹ لی اور مولانا اجاز بڑھ صاحب ایس مانوے چھے تسی کلے انہاں کے لیے رو جاؤ ایس جرندے چھے ساری تھوڑے تھوڑے شامل بچہ اللہ تسی تھوڑے شامل ہو جی جنایت صاحب میں تو جرت کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بولنے ایسے بار نکلی یہ تساڑی رو پان لگ پئی دینے بہت ری چکی تے چھاپا اب تو زبان نہیں کھولتے آتے ہی مجھے کہایا کہ بولنا سچ ہے وہ میں سچ بول رہا ہوں دیکھیں یہ بات واقعی ٹھیک ہے کہ اگر سرکار چاہے تو کنٹرول ہو سکتا آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جرم میں سارے تھوڑے تھوڑے شریک ہوں گے مگر آپ کو چاہیے آپ کنٹرول کریں اس میں عوام کا کیا قصور ہے عوام نے چکی آلینو ووٹ نہیں دیتے تو انو ووٹ دیتے یعنی گورنمنٹ ہی آپ کو چھتر پولا کر کے ٹھیک کرے آپ نے خود ٹھیک نہیں ہونا لیکن چکی والوں کا بھی فرض ہے مل والے گندم صاف کرتے ہیں آپ گندم صاف بھی نہیں کرتے ویسے ہی پیس دیتے ہیں یہ سوسری ٹھیک کہہ رہی ہے کیونکہ یہ آٹے گیریا شیعہ اسے کچھ نہ کچھ پتا ہو ناظرین یہاں ملے نایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا کوئی حکومت اس طرح کے جو بڑے بڑے فنکار ہوئے ہیں ان کو کوئی ایسا کارڈ یا ان کی کوئی ایسی ریجسٹریشن کر دے تروا دیں تو مز کم وہ تو جا کے کسی سرکاری ازبطال پہ بغیر سفارش کے ان کی تو کوئی سن لیں سن لیں اچھے جی اکثر ہمارے ملک کے اندر میڈیا کے اوپر یہ اس طرح کی خبر چلتی ہے کہ گورنمنٹ نے فلان آرٹسٹ کی مدد کی جی وہ آج میں ذرا کلیر کرتا چلوں کیونکہ ایک دفعہ فیاض الاسم چوہان صاحب فیاضیت دکھاتے ہوئے امان اللہ کے حوالے سے مروم کے حوالے سے یہ بات کی کہ میں نے اس کا بیس دار کا چیک لکھ کا کر دیا پورا جس پہ ہم لوگوں کو رییکشن دینا پڑا چونکہ امان اللہ خان جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا فنکار سمجھ جاتا ہے اور ہے بھی اس لیے ہم اس کی محبت میں بولے تھے اور زیادہ اس لیے غصہ چڑا تھا یا فیل ہوا تھا اور لوگوں کو بھی آج یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ فنڈ دیا جاتا ہے آرٹسٹوں کو جو آرٹسٹ ہی کما کے تو ادھر جمع کروا دیا بہت پہلے کی بات ہے کہ آرٹسٹوں کے لیے پندرہ دن کا ایک سپیل دیا جاتا تھا آرٹس کانسل کی طرف سے کہ پندرہ دن پروڈوسر کو دیں وہ ڈراما اپنا کرتا تو ایک یہاں پہ جو آرٹس کانسل کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ لوگوں میں آرٹسٹوں کی حالت کسی وقت بڑی خراب ہوتی ہے بیمار ہوتے ہیں آپ کو سولہ دن ہم دے دیں گے ہم سولہ دن کا کرایا لے لیں گے اور آپ کو سپیل سولہ دن کا کر دیتے ہیں آپ ایک شو جو ہے اس کے پیسے اس کی انکم آرٹس کانسل میں جمع کروا دیا کریں اور وہاں پہ ایک آرٹسٹ ویلفئر فانڈ قائم کر دیا ہمیشہ ایک کمیٹی رہی ہے جو پاس کرتی ہے کہ یہ کس کو ملنا چاہیے یا کس کو نہیں ملنا چاہیے اس کمیٹی کا اکثر میں بھی میمبر رہا ہوں کمی صاحب بھی رہے ہیں اور محترم منور سعید صاحب بھی مسعود اختر صاحب جیسے بندے اس کمیٹی کے میمبر رہے ہیں کہ ساری جتنی بھی درخواستیں کٹھی ہوئی ہیں ان میں دیکھنے آپ لوگ کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں اور واقعی ڈیزرب کرتے ہیں ان کو وہ پیسے دے دیے جائیں کسی کو دسزار کسی کو بیسزار کسی کو پچیسزار کسی کو تیسزار پچاسزار تک بھی دیا گیا ہے اچھا اس فانڈ میں سے یہ لوگ آرٹسٹ کو دیتے ہیں فانڈ یعنی آرٹسٹوں کے اپنے جمع کی پیسے ان کو منتوں اور درخواستوں کے بعد دیے جاتے ہیں اور آدم تاہی کی قبر پر لات ماری جاتے ہیں اب حالت دوسری طرف یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ کرونا جب پھیلا تھا تو میں نے خود خبر پڑی تھی کہ بریٹش گورنمنٹ نے کروڑوں پاؤنڈ جو ہیں وہاں کے آرٹسٹوں میں بانٹے ہیں کہ بھئی یہ کرونا کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ اب بیچارے کام نہیں کر پا ہمارے ہاں یہ حالت رہی کہ کرونا میں کوئی ایک پیسے کی مدد نہیں کسی کی کی گئی خود پرڈوسرز جو ہیں انہوں نے ہی کٹھے ہوگے جس میں سخی سرور بٹ اللہ اسے زندگی دے ایک پرمیسر ہے جس نے لیڈ کر کے یہ کام کیا اور مختلف پرائیویٹ لوگوں سے عمرہ سے اپنے دوستوں سے فانڈی کٹھا کر کے اس نے آرٹسٹوں میں تقسیم کیا جو بری حالت میں تھے کچھ دن پہلے میری ایک بہت بڑے فنکار ہمارے ملک کے نصار بات صاحب سے بات ہوئی یار وہ بندہ چیخنا ہی شروع ہو گیا پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ بخدا میں بلکل اس کی کوئی خوش آمد نہیں کر رہا مجھے یہ یقین ہے بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ایشیا کے اندر کم از کم بلکہ میں دنیا میں سمجھتا ہوں گوروں میں بھی ایسا فنکار نہیں آیا جیسا نصار بات ہے میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہر بندے کی آواز ہر جانور کی آواز ایسی ایسی عجیب آواز اس نے نکالی ہے اور یہ اس نے کوئی فضول ہی ہے نہیں نکالی باقاعدہ وہ ہارمونیم رکھتے تو وہ میند کر کے اس آواز کو اس سے میچ کرتے پھر پبلک کو پیش کرتے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جنرل زیاہ الحق کی آواز میں تقریر کر کے وہ دو دفعہ گرفتار بھی ہو ہر بندے کی آواز اس بندے نے نکال لیا اور یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ اس بیچارے کو ایک عجیب سی بیماری نے آ گیرا اور وہ کئی سالوں سے اس بیماری میں مبتلا ہے اتنا بڑا فنکار پاکستان کا کہ وہ گرمیوں میں بھی فل گرمیوں میں بھی بیچارے کمبل لے کے پھر رہے ہوتے ہیں عجیب سی ان کو کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہوئی ہے اب ان کی بیوی بڑی سخت بیمار ہیں وہ بہن ہماری جو ہیں وہ بہت سخت بیمار بیچاری ہوئی ہیں اور کوئی بیس کو لاکھ روپیہ لوٹ لیا ہے پرائیویٹ اسفتالوں نے ان سے بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ میری بیٹی جو ہے وہ فارمیسی پڑ رہی ہے اور وہ انٹ اچھا ہے اس میڈیکل کے شعبے سے ایک انجیکشن وہ کوئی لگا کے اس اسفتال میں گئے ہیں ان کی بیگم کو تو اس نے وہ خالی شیشی جو تھی ٹھینکی ہوئی ان کی نفسوں کی وہ اٹھا کے جیب میں ڈال دی اور اس کا پتہ کروایا اس کا جو ریٹ ہے قیمت جو ہے وہ بل میں چھ ہزار لگی ہوئی تھی اور ویسے اس کی بزار میں قیمت اس ٹیکے کی انجیکشن کی تین سو روپیہ ابھی صبح میں نے ایک خبر پڑھی کہ انصاف صحت کارڈ جو گورنمنٹ نے تقسیم کیا ہے مجودہ گورنمنٹ نے وہ سرکاری حضرتالوں میں کار آمد نہیں ہے اس حوالے سے مجھے یاد آیا کہ کوئی خدا واسطے کوئی ایسا کو بندہ آکے یا کسی کے ذہن میں کوئی حکمران کے ذہن میں کچھ آ جائے کہ یہ فنکار جو ہیں یہ قوم کا چہرہ ہوتی اور خاص طور پر نصار بٹ جیسے فنکار جن کا بخدا پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے اللہ تعالی نے میربانی کی ہوئی ہے ان کو فن اتا کیا ہوا ہے تو یہ بڑا قیمتی اساسہ ہیں یہ چند لوگ میرا غیل ہے اکہ دکہ ایسے لوگ اور ہوں گے پاکستان کے اندر یا آرٹ کے اندر جن کا کوئی ثانی نہیں ہے مکھی کی آواز بھی وہ ہے اس طرح سنائے گا کہ ایسے لگے گا آپ کو کہ آپ کے پاس سے مکھی گندری ہے مچھر کی آواز ایسا وہ باریک آدمی ہے اور پھر ایکٹنگ کی اینک والا جن معروف میں تو گانے کا ہے اپنے آواز میں خود گانے کا ہے میں گانے سے مجھے یاد آیا کہ انڈیا کا ایک فنکار آج کل بہت مشہور ہے وہ ڈیوٹ گاتا ہے گانا عورت کی اور مرد کی آواز دونوں میں وہ خود یہ کھیلہ گاتا ہے یہ کام کوئی تیس سال پہلے کا نظار بٹ کر چکے اور اس قسم کا کرتا تھا کہ تھنڈرنگ کلیپ میں ہوتی تھی میں نے اس شخص کو بہ خدا ایسے دیکھا ہوا ہے فن پیش کرتے ہوئے کہ پورا حال پاگلوں کی طرح اس کو دیکھتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہے واقعی آواز لوگ ادھر ادھر دیکھتے تھے کہ یہ کوئی اور کسی انسٹرومنٹ میں سے آواز دیکھتے تھے یہ پیچھے سے کوئی بیکراؤنڈ میوزک تو نہیں چل رہا مگر وہ ہوں میں اسے آواز دیکھا کیا آواز اتنا بڑا آدمی پوری دنیا میں اس نے جا کے فن کا مظاہرہ کیا اور واقعی وہ ایسا فنکار ہے جس نے پیسے کی لالش نہیں کی ہوئی ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ اس نے ہر بینیفٹ شو میں ہر جگہ کے اوپر پہنچ کے لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے اس لیول پہ کیا ہے جس لیول پہ کوئی دوسرا فنکار دنیا میں غذر نہیں آتا اور اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ وہ چیختہ رہتا ہے اپنے اس طرح کے جو اس پہ ظلم ہوتے ہیں جو ابھی میں نے ان کی بیگم کا واقعہ سنایا ہے اتنا سخت وہ پریشان ہے کہ اس حالت میں کس طرح انہوں نے کیا چیزیں بیچ موچ کے تو اپنی بیگم کا علاج کروایا ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی حکومت اس طرح کے جو بڑے بڑے فنکار ہوئے ہیں ان کو کوئی ایسا کارڈ یا ان کی کوئی ایسی ریجسٹریشن کر دے تروا دیں تو بس کم وہ تو جا کے کسی سرکاری ازبطال پہ بغیر سفارش کے ان کی تو کوئی سن لیں سن لیں تنظرین یہ تھا آج کا اس پہ آل اور آج کی پتے کی بات یہ کہ بچہ وہ نہیں کرتا جو باپ کہتا ہے بچہ وہ کرتا ہے جو باپ کرتا ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ